گوسل کارنی کا مکمل دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو غسل کرنے کا سنت طریقہ بتائیں گے ناپاکی کے بعد پاک ہونے کا صحیح طریقہ بتائیں گے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو نہنے کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے وہ اپنے بدن کو اچھی طرح سابون سے رگڑ کر صاف کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے لیکن انہیں پتا تک نہیں ہوتا کہ وہ ابھی تک پاک نہیں ہوئے اور جب تک انسان پاک نہیں ہوگا تو نہ ان کی نماز ہوگی نہ ان کا روزہ اور نہ اور بھی کوئی عبادت قبول ہوگی لہٰذا اس ویڈیو میں بنے رہیں ہم آپ کو غسل کرنے کا پورا طریقہ آسان جملوں میں بتائیں گے انشاءاللہ دوستو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے دوستو جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ پانچ باتیں ہیں نمبر ایک منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عزو سے نکلنا نمبر دو احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا نمبر تین عورت کی شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہے نمبر چار حیز یعنی مہواری خون سے فراغت پانا نمبر پانچ نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا ان پانچ باتوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے دوستو منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں البتہ وضو جاتا رہے گا ناظرین اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکلائیں تو غسل واجب نہیں ہاں وضو ٹوٹ جائے گا دوستو اب آئیے میں آپ کو غسل کرنے کا سنت طریقہ بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھ گٹو تک تین بار دھوئے پھر اس تنجے کی جگہ دھوئے اگرچہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے پھر نماز کے جیسا وضو کرے دوستو آپ جان لیں کہ غسل میں تین باتیں فرض ہیں نمبر ایک کلی کرنا کلی اس طرح کریں کہ مو کے ہر پرزے پر پانی پہنچنے کے ساتھ ساتھ حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک کو اچھی طرح صاف کرنا نمبر تین پورے بدن پر پانی بہانا اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھولنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ناپاک کپڑا پہن کر غسل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہانے میں سب پاک ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نہانے سے پہلے ہی کپڑے سے نجاست دور کر لیں دوستو آپ یہ یاد رکھیں کہ غسل میں تین چیزیں فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا دوستو اگر آپ نے غسل کے یہ تین فرائز ادا نہیں کیے تو آپ کا غسل کبھی نہیں ہوگا اب دن رات نہائیں گے پھر بھی آپ پاک نہیں ہوں گے لہذا ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں